السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک نیوز بہت زیادہ مقدار میں وائرل ہو رہی ہے آپ سب جانتے ہوں گے ایکچولی ایسی باتیں بولنے میں بہت افسوسا لگتا ہے کہ کس طرح خود کو مسلمان اور صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام سے محبت کا دعویٰ کرنے والے پیٹھ پیچھے انہی سے کس طرح بلکل بدتمیزی سے دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں اصل میں میرے مراد دور حاضر کی خبر سیدنا حضور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ سے منسلک ہے کس طرح آج کے غیر عقیدت مندوں نے پھر سے اپنے دشمنی اور بغض کو ثابت کیا پھر سے عبدالوحاب نجدی کے گندے عقیدے کو زندہ کیا جس طرح اس نے صحابہ اکرام اور جمعین کے قبروں کو ڈھایا آج اسی کے چیلے وہی کام سن انجام دے رہے ہیں پہلے تو آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ سیدنا حضور عمر بن عبدالعزیز جن کا شمار تابعین میں سے ہوتا ہے اور جنہیں مجدد اول بھی کہا جاتا ہے اور جو مسلمانوں کے خلیفہ بھی رہے ہیں اب آپ دیکھیں کس طرح شیعہ اور خارجی حضرات نے پھر ان سے بغض کی وجہ سے ان کی مقدس مزار پر دمبارے کی حدیث پاک کا مفہوم ہے صحابی رسول علشاء فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کروں کہ میرا جسم آگ میں ہو میرے کپڑے جل جائیں اور آگ جلد تک پہنچ جائیں مگر میں قبر پر بیٹھنے کو بلکل بھی پرداشت نہ کروں ایک طرف صحابہ اکرام کا قبر کی اس حد تک تعظیم کرنا اور دوسری طرف صحابہ اکرام کے ماننے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا اس طرح مؤمنین کے قبروں کے ساتھ سلوک صاف صاف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ بس یہ دجال کے غلامی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں اب ہمارے کچھ بھولے بھولے سننے مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ایسا کیوں کرے گا اب ظاہر ہے یہ کام کسی غیر مسلم نے تو نہیں کیا نا پھر کس نے کیا اے مسلمانوں زیادہ بھولے مت بنو حضور علیہ السلام کی وہ حدیث بھی یاد کرو جس میں آقا کریم نے ان خارجیوں کو ان شیعوں کو مسلمان تو کہا مگر مسلمان کی آڑ میں سب سے بڑے منافق کا لقب بھی دیا اچھا مزے کی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیں ہی بلیم کرتے ہیں کہ یہ سنی لوگ روز بروز فرقہ وارد پھیلاتے ہیں اور لوگوں میں نفرت کو پیدا کرتے ہیں میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ذرا یہاں بھی تو نظر کو ڈالو نا ذرا یہاں بھی دیکھو نا یہ کون سے محبت کا بیج ہے اس طرح سالحین کے مزارات کی بے حرمتی کیا یہ محبت ہے جو عبدالوحب نجدی نے کیا کیا وہ محبت ہے جس طرح آج کے غیر مقلدین گمبت خزرہ شریف کو ڈھانے کی بات کرتے ہیں کیا وہ محبت ہے اتنا سب کچھ یہ بددین کرے اور ہم اس غلط چیز کے خلاف کچھ بولے بھی تو نفرت جو کام عبدالوحب نجدی نے کیا بس اس کو آج کے وہا بھی شیعہ اور خارجی دہرا رہے ہیں نجانے انہیں صحابہ اور ان کی آل سے کیا دشمنی ہے ہمیں تو اپنے سنی ہونے پر ناز ہے اور ہم عاشقین سالحین ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں آج تک کشی سننے مسلمان نے ایسا کرنا تو دور کی بات سوچا بھی نہیں اور انشاءاللہ الرحمن تا قیامت تک ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ ہمیں تعاون مناخیر اسی طرح مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر قیم رکھیں اور ہمارا شمار عاشقوں میں رکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں